اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے میں شاہر ستے مسکراتے رہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو طریقہ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ایک وکس میرے پاس یہ پھڑیوی دی ٹھیک ہے تو میں تو یہ یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں بہت اچھی ریمیڈی ہے بہت اچھی ٹپ ہے ہماری سکن سردیوں میں بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہاتھ اور پاؤں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں پاؤں تو بہت زیادہ ہمارے خراب ہو جاتے ہیں سردیوں میں تو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ وکس کو کس طرح سے ہم نے یوز کرنا ہے بہت اچھی ریمیڈی ہے ویڈیو کا اپنے اند تک ضرور دیکھنا ہے تو یہ میرے پاس وکس پڑی ہوئی تھی اند تھا بلکل ختم ہونے والی تھی تھوڑی سی تھی تو میں نے اس کو بھی استعمال میں لانے والی ہوں اگر وکس ایکسپائر بھی ہوئی ہونا تو آپ کو اس سے بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کی اندر کون سی چیز ایسی ایڈ کی ہے جو میں اس کی اندر مکس کروں گی وہ ہے جی کول گیٹ کول گیٹ ٹوٹ پیس یہ تو ہمارے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وائٹ والی ہو وہ تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ والی تھی تو میں اسی کو یوز کر رہی ہوں بہت اچھا ریزرل دے گی آپ اس کا ریزرل دے کے نہ حیران ہو جائیں گے ایک دفعہ اور دو دن میں آپ کو اس کا ریزرل انشاءاللہ ضرور مل جائے گا تھوڑی سی ٹوٹ پیس میں نے لے لی اس میں بلکل تھوڑی سی ٹوٹ پیس میں نے جتنی وکس تھی اسی ساپ سے میں نے اس میں یہ ٹوٹ پیس ڈال لی ہے اب میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا پلاسٹک کا ایک چمچ کوئی بھی آپ سمون لے سکتے ہیں ویسے آپ جو یوز میں برطن ہونا آپ وہ نہیں یوز کریں کیونکہ جو وکس کی سمیل ہوتی ہے وہ کافی دیر تک رہتی ہے وہ جلدی جاتی نہیں ہے ختم نہیں ہوتی تو یہ پلاسٹک کا ایک چمچ چاہے یوز میں نہیں تھا تو میں اسی سے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی ویڈیو آپ نے اند تک ضرور دیکھنی اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ میری ویڈیوز کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ لوگ کو ٹھینکس بول سکوں اس کا ریزرالٹ آپ کو صرف دو دن میں آپ کو اس کا بہت اچھا ریزرالٹ ملے گا آپ نے اس کو گھر میں ٹرائی ضرور کرنا اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دینا ہے ویڈیو کو بھی سے لائک کر دیں پھر آپ لوگ اینڈ پر لائک کرنا بھول جاتے ہیں چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر لیں اس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کو لگانا کس طرح سے آئے آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسے اپنے پاؤں کی اڑیوں پر بھی یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں پر لگانے کا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی ٹائم ہلکا سا تھوڑا سی لگا کے آپ اسے اچھی طریقے سے اس کے اندر جذب کر لیں ہاتھوں پر لگانے کا طریقہ تو یہ ہے ویسے بیس ٹائم جو میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی وہ رات کا ٹائم ہے آپ اس کو اگر رات کو لگا کے چھوڑ دیں نا اوور نائٹ کے لئے تو آپ کو ریزرل بہت زبردست ملے گا اس کا پاؤں پر لگا کے بھی آپ اس کا پاؤں کی اڑیوں پر مل کر نا آپ رات کو ساکس پہن لیں اڑیوں پر اس کو لگانے کے بعد آپ ساکس پہن کر رات اوور نائٹ کے لئے آپ اسے چھوڑ دیں جب صبح کو آپ اٹھیں گے تو آپ نے اپنے پاؤں کو نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے واش کھا لینا ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے پاؤں پر بھی آپ مل سکتے ہیں دیکھ آپ یہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ ہمارے ہاتھ پر لگاوا ہے اسی طرح آپ نے پاؤں کی اڑیوں پر لگا کے اوور نائٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے دو سے تین دن میں آپ کو اس کا ریزرل بہت اچھا مل جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کا ریزرلٹ آپ لوگوں نے لازمی مجھے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ کا جو بھی ریزرلٹ آئے دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد تو آپ نے اس کا ریزرلٹ مجھے لازمی اس کا ریزرلٹ آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کا اس کا ریزرلٹ کیسا آیا میں تو یہی یوز کرتی ہوں اس لیے سوچھا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملوں گی پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ